محترم علماء اکرام انتہائی عدب کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پار یہ گلے اور شکوے کیے جاتے ہیں کہ ملک صاحب علماء کی بہت زیادہ توہین کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جن کو علماء اکرام کہا جاتا ہے یا جو فتاوہ رزویہ کی روشنی میں ایک عالم کی خصوصیات بتائی گئی ہیں کسی ایک کی میں نے توہین کی ہو تو میں مجرم اور معافی کا طلبگار باقی دنیا دار بزنسمن جو اس فیلڈ سے اس بزنس سے اس طبقہ سے وہ بستہ ہیں چلیں انہی کو علم کہہ رہے ہیں کیونکہ دین کا جو کام کرتا ہے اس کو علم کہتے ہیں جو کیب کرتا ہے اس کو ٹیکسی ڈریور کہتے ہیں جو میری طرح سکیورٹی کرتا ہے اسے سکیورٹی آفیسر کہتے ہیں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں چھوڑ دیئے ان بیس کو سینکڑوں میسج کیے گے اس کے جوابات بھی کچھ کے آئے کچھ کے نہ آئے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے علماء تیار کیے علماء کی لسٹ بتائیے آج مجھے انتہائی افسوس ہوا جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ ہمارے اہل سنت وال جماعت کے اداروں میں جن کو ہم پتہ نہیں کافر تک قرار دے دیتے ہیں غیر عقیدہ مشرق اور پتہ نہیں کیا کیا الزمات لگاتے ہیں کہ خدمات ان سے لی جا رہی ہیں اور جنہوں نے مختصر عرصہ میں دعوت اسلامی کہہ لیں یا ادارہ میں ناجل قرآن کہہ لیں تو اس کی جب تعریف کی جاتی ہے تو کچھ لوگ اس پر بھی گلہ کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کو بھی مائنس کر دیں ڈاکٹر طائر القادری صاحب کی بھی خدمات کو مائنس کر دیں آپ جتنے بھی آستانے ہیں جتنے بھی یہ جو اس فیلڈ سے یا جنہوں نے چیارٹیز بنائی سکول بنائے ارگنائزیشن بنائی آپ اپنے علماء کی تعداد بتائیے اور جو آج کا سوشل میڈیا پر آڈیو ویڈیو وائرل ہوتی ہیں احادیث کی روچنی میں یا مختصر پیغامات کی روچنی میں جو علماء اکرام آپ نے تیار کیے ہیں ان کی آواز میں وہ ویڈیو ریلیز کریں تاکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے وہ رانمائی کا سامان ہو سکیں میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہماری کوئی گردن بھی کاٹ دے الحمدللہ تو ہم جس مسلک پر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی کو مسلک حق سمجھ دیں ہیں تو انشاءاللہ کوئی ہمیں بیراروی کا شکار نہیں کر سکتا لیکن جب ہمارے بچے جب ہمارے سکولوں میں ٹیچر جب دیکھا جاتا ہے کہ خدمات ان کی لیے جا رہی ہیں تو پھر یہ تفرقہ کس چیز کا جو مشورے ان سے لیے جا رہے ہوں تو یہ میں کوئی یہ نہیں کہ اس بات کو آپ ایشو بنا کر کہہ دیں کہ جی آپ جو ان سے لے رہے ہیں تو ہم اس کا کیا کریں میں اس کی بیعث میں نہیں پڑھنا چاہتا یہ بیعث بہت لمبی ہو چکی میں یہ آپ سے گزارش کروں گا جن لوگوں نے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یوکے میں خدمات ادا کی ہیں وہ یہ کریں کہ آپ نے بار بار میں یہی بات کرتا ہوں کہ اس بیعث کو ختم کریں آج اپنے اپنے علاقہ میں جو آپ کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے نام اور ان کی ویڈیو اور آڈیو ریلیز کیا کریں مختصر میسیجز کی صورت میں جو ہمارے بچے اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے سن سکیں اور میں عوام سے بھی اپیل کروں گا جو آپ ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں یہ اس پالیسی پر ہیں تو میں نوراجہ آخت ہے میں تنو چودری آقسان اور عوام جو ہے وہ بے وکوف بے دڑک ہو کر ان کی اندھی تقلید کرتی ہے اور بے پناہ ان کو آپ دیکھ لیں اپنے اپنے ایریو میں مجھے آپ چھوڑ دیں میں چلے مجھے وہ آپ غستاق کہہ لیں مجھے آپ گناہ گار جو مرضی مجھے آپ لقاب دے دیں لیکن یہ میں آپ کو جج چھوڑتا ہوں کہ آپ نے اپنے علاقوں میں دیکھیں کہ اہل سنت والجماعت کے جتنے اداروں کی آپ نے خدمت کی ہے ان علماء کا ان آستانوں کا اپنا سٹیٹس کیا ہے اور جو ہمارے یوتھ کے لیے انہوں نے کام کیا ہے اس کے بارے میں ضرور مجھے اگائی دیجئے گا جس کسی کا بھی دل دکھا ہو اس وی سال جا رہا ہے تو میں آپ کو ایک چیلنج دے رہا ہوں کہ مجھے معاف کیجئے گا اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو مجھے اپنے اپنے علماء کے جو میسیج ہیں جو آپ نے یوتھ کے نوجوان علماء تیار کی ہیں اپنے چالیس سالہ دور میں جو آپ نے عوام سے لوٹک سوٹ کی ہے اس کی روشنی میں جو آپ نے پراکرس پروڈیکشن دی ہے وہ ضرور سوشل میڈیا کے ذریعے میرے تک پہنچائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ